موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَئُنَ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُوزِرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے مومنین ومتقین کے اوصاف حمیدہ کا ذکر کرنے کے بعد ان کافروں کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں جنہوں نے کھلم کھلا شرک کیا کفر کیا اور جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف معاندانہ رویہ اختیار کر رکھا تھا تاکہ معلوم ہو جائے کہ ان کا راستہ تباہی کا راستہ ہے بربادی کا راستہ ہے اللہ تعالی نے اپنے رسول کو سرکش کافروں کے بارے میں اطلاع دی ہے جو گمراہی کی انتہا کو پہنچ گئے تھے حتیٰ کہ کفر ان کی لازمی صفت بن گئی تھی کوئی وعاز کوئی نصیحت کوئی دھمکی اب ان پر اثرانداز ہونے والی نہیں تھی آپ ان کے ایمان کی خاطر اتنا زیادہ پریشان نہ ہو اور اپنی جان کو ہلاک نہ کریں اسی لئے اللہ تعالی نے آپ کو کہہ دیا کہ اب آپ ان کو نصیحت کریں یا نہ کریں یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں آپ جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شدید خواہش تھی کہ سب کے سب مسلمان ہو جائے اور اسی حساب سے آپ کوشش بھی کرتے تھے لیکن اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایمان ان کے نصیب ہی میں نہیں ہے یہ چند لوگ تھے جیسے ابو جہل ابو لہب وغیرہ جن کے دلوں پر اللہ رب العالمین نے مہر لگا دی تھی ورنہ آپ کی دعوت و تبلیغ سے بے شمار لوگ مسلمان ہوئے حتیٰ کہ پورا جزیر عرب اسلام کے سائے عاطفت میں آ گیا تو ناظرین بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جب دیکھتا ہے جیسے حدیث میں بھی ہے نا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ دبا رکھ جاتا ہے اب اس کا گناہ بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے پورا دل کالا ہو جاتا ہے اب اس کے بعد کوئی بھی نصیحت آپ کرو کوئی بھی اچھی بات آپ ان کو بتا ان کے دل پر اثر انداز نہیں ہوگی تو اس سے پہلے کہ ہمارا پورا دل سیاہ ہو جائے یا ہمارے اعمال ایسے ہو جائے کہ اب اللہ تعالی ہمیں ہدایت سے محروم رکھیں ایسا ہونے سے پہلے اپنے گناہوں سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سیرت النبی سیرت النبی میں آج ہم بات کریں گے واقعے کوئی صفا کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب دعوت و تبلیغ کے لئے اللہ تعالی نے حکم دیا تو آپ مختلف طریقے سے دعوت و تبلیغ کرتے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اتمنان ہو گیا کہ آپ کے چچا ابو طالب ان کی حمایت کریں گے مکمل حمایت کریں گے تو ایک روز آپ کوئی صفا پر تشریف لے گئے اور سب سے اونچے پتھر پر چڑھ کر آپ نے یہ آواز لگائی یا صباحا یا صباحا ہائے صبح یہ عرب کا دستور تھا کہ جب کوئی دشمن حملہ کرنے والا ہوتا یا کوئی سنگین خطرہ ہوتا لاحق ہوتا تو لوگ جو ہے پہاڑ پر اونچی جگہ پر چڑھ کر کے یا صباحا یا صباحا کے الفاظ پکارتے جس سے لوگ متنبع ہو جاتے جب آپ نے یہ آواز لگائی اور پھر آپ نے قریش کی ایک ایک شاخ اور ایک ایک خاندان کو آواز لگائی یا بنی فہر یا بنی عدی یا بنی فلان یا بنی فلان یا بنی عبد مناف یا بنی عبد المطلیب تو سب لوگ جمع ہو گئے جب لوگوں نے آپ کی آوازیں سنی تو وہ لوگ جمع ہو گئے اور کہا کہ کون ہے جو پکار رہا ہے لوگوں نے کہا محمد ہے جو آواز لگا رہے ہیں تو لوگ تیزی سے جمع ہو گئے اور جو ہے تاکہ جان سکے کہ کیا معاملہ ہے کیا مسئلہ ہے جب آپ نے دیکھا کہ لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے کہا کہ اگر میں تمہیں اس بات کی خبر دوں کہ پیچھے وادی میں ایک لشکر ہے جو انقریب تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم ہماری بات کی تصدیق کرو گے تو لوگوں نے کہا کیوں نہیں بالکل ما جربنا علیکہ اللہ صدیقہ کہ اے محمد ہم نے کبھی آپ پر جھوٹ کا تجربہ ہی نہیں کیا آپ نے تو ہمیشہ زندگی میں سج بولا ہے لہذا آپ کی بات ہم کیوں نہیں مانیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو میں ایک سخت عذاب سے تمہیں درانے کے لئے بھیجا گیا ہوں میری اور تمہاری مثال ایسے ہی ہے جیسے ہی کسی آدمی نے دشمن کو دیکھا اور پھر اس نے کسی اوچھی جگہ پر چڑھ کر کے اپنے خاندان والوں پر نظر ڈالی تو اسے اندیشہ ہوا کہ وہ دشمن اس سے پہلے ان تک پہنچ جائے گا لہذا اس نے وہی سے پکارنا شروع کیا ایک ایک خاندان کا نام لے کر کے کہا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو اس کے بعد آپ نے فرمایا قریش کے لوگو اپنے آپ کو اللہ سے خرید لو جہنم سے بچا لو میں تمہارے لیے نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے کچھ کام نہیں آ سکتا اس کے بعد آپ نے ایک خاندان کا نام لیا حتیٰ کہ آپ نے اپنی بیٹی تک کو یہ کہا اے فاطمہ جو کچھ مانگنا ہے دنیا میں ہی مانگ لو آخرت میں میں تمہیں اللہ سے بچانے والا نہیں ہوں یہ واقعہ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ آج یہ کہتے ہیں کہ فلا کا دامن پکڑ لو فلا تمہیں قیامت کے دن بچانے آ جائیں گے اللہ سے لڑ کر کے تمہیں جنت میں داخل کراوا دیں گے نعوذ باللہ بہت سنگین باتیں ہیں یہ جب خود اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میں آخرت میں تمہیں نہیں بچا سکتا تو یہ لوگ کون ہیں جو اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ فلا فلا تمہیں آخرت میں اللہ سے بچا لیں گے یہ سب گلت باتیں ہیں جھوٹی باتیں ہیں دھوکہ ہے تو اس سے بچئے جو صحیح بات کتاب و سنت سے ثابت ہے اس کو سمجھئے اس پر عمل کیجئے انشاءاللہ یہی میرے اور آپ کے لئے خیر کا باعث ہوگا اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ایسے جھوٹے پاخنڈیوں سے محفوظ رکھے صحیح کتاب و سنت کے مطابق جو باتیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں